چین کو لے کر ہمارے ہاں کئی طرح کی باتیں چل رہی ہیں چین کو لے کر پی ام موڈی کے خلاف ایک محول بنایا جا رہا ہے آپ نے وپکش کے نیتاؤں کو بھی سنا ہوگا جو جگہ جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر موڈی تو چین سے ڈڑتے ہیں وہ چین پر کچھ بولتے نہیں لیکن آج سن لیجے اور دیکھ بھی لیجے کہ چین کس طرح سے نریندر موڈی اور بھارت سے ڈرہا ہوا ہے اور اسی ڈر میں وہ اکسائی چین میں سرنگے کھوڑ رہا ہے جو اکسائی چین کبھی نہروں نے گوا دیا تھا لیکن چین اب سمجھ چکا ہے کہ اگر بھارت پیوکے لینے کی بات کہہ سکتا ہے تو بھائیہ یہ تو اکسائی چین میں بھی گھس سکتے ہیں اور بھارت واپس لینے کا پریاس کر سکتا ہے بھارت اور نریندر موڈی کی اسی سٹرائک کے ڈر سے چین نے اکسائی چین میں کیسی تیاریاں شروع کر دی ہیں یہ ہم آپ کو تصویروں میں دکھائیں لیکن پہلے یہ سمجھ لیجے کہ جس اکسائی چین کی بات ہم کر رہے ہیں اس اکسائی چین کا علاقہ کیسا ہے اکسائی چین کی جس کی بات کر رہے ہیں یہاں دکھائیں آپ کو تصویر میں سمجھ میں آئے گا جس اکسائی چین کی ہم بات کر رہے ہیں اکسائی چین دراصل کشمیر ریجن کا ہی حصہ ہے یہ جمہو اور کشمیر راجع کا اتر پوروی حصہ ہے مطلب اگر آپ یہاں دیکھیں گے یہ جمہو کشمیر ہو گیا زوم کر کے دکھائیے ادھر اپنا پیوکے ہے جو بھارت کو لے کر آنا ہے ادھر چین ہے اور یہ وہ اکسائی چین ہے اور ادھر پیچھے چین ہے جو بھارت کا حصہ ہے لیکن ابھی چین کے قبضے میں ہے کیونکہ 1962 کی یود میں نہرو جی اس کو گواہ آئے اور یہ اکسائی چین جمہو کشمیر کے کل چھترپل کے پاچوے بھاک کے برابر یہاں جتنا آپ دیکھ رہے نا اس کا ون فیفت حصہ 20% حصہ جو ہے وہ اکسائی چین اس کے زیادہ تر حصے پر چین کا قبضہ ہے چین اسے تبت کا حصہ مانتا ہے جبکہ بھارت کے لیے لڈاک کا حصہ ہے چین کے لیے اکسائی چین اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ تبت اور شنجیانگ پرانت کو جوڑتا ہے یہ سالوں سے بنجر علاقہ مانا جاتا ہے جہاں بھینکر ٹھن پڑتی ہے اور جو علاقہ برف سے ڈھکا رہتا ہے 1962 میں اس علاقے کو قبضانے کے بعد چین نے اس پر کوئی کنسٹرکشن نہیں کیا لیکن اب اس اکسائی چین میں بھی اپنی سینی اوپستیتی اور انفرسٹرکچر کو چین مضبوط کر رہا ہے میں ذرا آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں ذرا آپ دیکھئے چین یہاں کیا کر رہا ہے پھر بتاؤں گا کہ چین یہ کر کیوں رہا ہے ذرا یہ تصویریں ڈالیے یہ آپ تصویر دیکھئے سب سے پہلے اس میں آپ کو چار گولے دکھ رہے ہیں جون کر کے دکھائیے یہ چین کے انڈرگراؤن ٹھکانے اگر آپ یہ دیکھیں گے ایک سرنگ دو سرنگ تین سرنگ اور یہ چوتھی سرنگ یہ چار سرنگ دکھ رہے ہیں اور اگر آپ پورا علاقہ دیکھیں گے یہ اکسائی چین کا علاقہ ہے جو بہت درگم علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے لیکن یہاں چار چار سرنگ اچانک سے چین بنا رہا ہے 1962 سے اس کو پرانے کی نہیں سوجی اب بنا رہا ہے اور یہ چین کی گتیویدیا جو ہیں وہ سیٹلائٹ ایمیج میں کیپچر ہو گئے یہ اگست کی تصویر ہے ان میں پتا چلتا ہے کہ اس علاقے میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی زور پر چل رہی اب ذرا تصویر دوسری ڈالیے یہ آپ نے انڈرگراؤن ٹھکانہ دکھایا اب آپ یہ تصویر دیکھیں یہ جو دو سرنگ دیکھیں آپ کو اس میں نظر آئے گا اس کو ذرا زوم کر کے دیکھیں یہ اس میں تو ساف سرنگ کی گیٹ دیکھ رہی ہے یہاں ایک مشین دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں ایک دوسری سرنگ کی بڑی سرنگ کی گیٹ دیکھ رہی ہے اور یہاں پر بھی آپ کو کچھ مشین ہے یہ دیکھیں یہ مشین یہ مشین یہ کنسٹرکشن دیکھ رہا ہے اور ادھر آس پاس جو ہے وہ چین کے کچھ کنسٹرکشن دیکھ رہا ہے تاکہ اگر کوئی aerial strike ہو جائے کوئی missile attack ہو جائے تو بھائیہ یہ سرنگ رہے گی اسی میں تو گوسیے گا اسی میں کاج آرہ بانکر بھی بن رہا ہے سوچئے چین کو ڈر ہو گیا بھائی کہ اکسائی چین میں راکٹ اوکٹ نہ داگ دیں انڈیا اور نریندر مودی چینی سے نا اکسائی چین کے پندرہ ور کلومیٹر کے علاقے کی جگہ کی چھے جگہوں پر بانکر اور انڈرگراؤن ٹھکانے بنا رہی ہے ایک اور سیٹلائٹ ایمیج آپ کو دکھاتا ہوں اس میں سرنگ کے اندر جانے کا راستہ دکھ بھی رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے یہ جو حصہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ نرمانہ دین سرنگ ہے یہ دیکھیں یہ سرنگ کا گیٹ دکھ رہا ہے اور زوم کیجئے دکھائیے یہ سرنگ ہے اس کا گیٹ دکھ رہا ہے یہ سرنگ کو اگر آپ پورے میپ کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ یہاں پر اور آس پاس بھی آپ دیکھیں ملٹری اکرن ٹینٹ یہ سب سب دکھ رہا ہے اب کیا یودھ کی تیاری میں لگا ہوا ہے چین یعنی چین کی سینہ پہاڑوں کو کاٹ کر سرنگ بنا دی ایک اور سیٹلائٹ ایمیج میں سینے ٹھکانے دیکھتے ہیں چین کی سینہ کے ٹینٹ مشینیں سب نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے چین کی سینہ کے ٹینٹ یہاں چھوٹی چھوٹی گاڑیاں یہاں بڑے بڑے یودھ والے ٹرک یہ سب کچھ یہاں پر نظر آ رہا ہے یعنی بھاری ملٹری بیلڈ اپ چین نے اکسائی چین میں کیا ایک اور سیٹلائٹ ایمیج میں سرنگ کا پرویش دوار دیکھتا ہے اور ساتھ میں کافی زیادہ انسفرسٹرکچر جو ہے وہ اس علاقے میں آپ دیکھیں یہاں پر کہا جا رہا ہے چین جو ہے وہ بانکر بنا رہا ہے اس علاقے میں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے یہ پورا کنسٹرکشن آپ کو دیکھ رہا ہے چونکہ سیٹلائٹ ایمیج ہے اس لئے آپ کو چھوٹا دیکھ رہا ہے لیکن اور یہ بہت بڑا ہے یہاں پر دیکھیں کیسے بڑے بڑے آپ کو ٹینٹ نظر آ رہا ہے اور یہاں پر سڑکیں وغیرہ سب بنتی بھی دیکھ رہے ہیں یعنی سینکوں کے لئے بنے بانکر ٹینٹ کیم مشینیں سب نظر آ رہی ہیں اس سیٹلائٹ تصویروں سے پتا چلتا ہے کہ سال دوزار اکیس کے بعد سے چین نے یا تیزی سے نرمان کام کا کام شروع کیا میں آپ کو دو تصویر دکھاتا ہوں ذرا ڈالیے ایک تصویر یہ اوپر والی تصویر دیکھئے 6 دسمبر 2021 کی تصویر ہے اس علاقے میں آپ کو کوئی کنسٹرکشن دیکھ رہا ہے دیکھئے کوئی کنسٹرکشن نہیں صرف پہاڑ 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 نظر آ رہا ہے اب ذرا آپ دیکھئے 18 اگز 2023 کی تصویر جس میں آپ کو یہ علاقہ پورا کھالی اور یہاں دیکھئے آپ کو پورا کنسٹرکشن نظر آ رہا ہے اوپر دیکھئے نیچے دیکھئے دونوں ایک ساتھ دیکھئے گا آپ کو نظر آئے گا کہ ادھر پورا کنسٹرکشن چین نے کر دیا اور جو پورا علاقہ کھالی پڑا ہوا تھا 2021 تا یعنی جس چین کو لگ رہا تھا کہ بھئیہ یہاں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں وہ اچانک وہاں پر اپنے ہتھیار اپنے بانکر اپنے سرنگیں بنانا یہ سب شروع کر دیا یعنی 2020 میں جب سے LAC پر ٹکراب شروع ہوا چین کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ بھارت کے سامنے ٹک نہیں سکتا اور یہ پورانا بھارت نہیں ہے بھائی یہ وہاں پر ٹکا ہوا ہے اس لیے اب وہ اکسائی چین کو لے کر اتنا ڈر گیا ہے کہ وہ یہاں پر تیاری شروع کر بھائی کل کو یہ گھوز گئے تو یہ پورا علاقہ لے لیں گے بھائی یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں اس لیے 2021 کے بعد گھبرائے اور ڈرے چین نے وہاں کنسٹرکشن شروع کیا جس اکسائی چین کو بچانے کے لیے چین ہاتھ پاؤں مار رہا ہے یہ وہ علاقہ ہے جو نیرو نے گوا دیا تھا اور چین سمجھ چکا ہے کہ اگر بھارت اس علاقے کو واپس لے سکتا ہے تو یہ کام صرف نریندر موڈی کے رہتے بھی کر سکتا ہے اس لیے وہ گھبرائے ہوئے اکسائی چین کوئی چھوٹا موٹا علاقہ نہیں ہے لیکن نیرو کی گلتیوں سے 1962 میں ہمیں یہ پورا علاقہ گھوانا پڑا اکسائی چین کا علاقہ بھوٹان کے برابر ہے اور سویزلینڈ سے تھوڑا ہی چھوٹا ہے 1950 تک چین کو لدھاک یا اکسائی چین پر بھارت کے قبضہ ہونے پر کوئی آپتی بھی نہیں تھی اتیازکار رامچدر گوہا نے اپنی کتاب انڈیا آفٹر گاندھی میں لکھا تھا کہ 1920 تک چین کے اپنے کسی بھی اوفیشل میم پر اکسائی چین کو اپنا حصہ دکھایا بھی نہیں گیا تھا بتایا بھی نہیں گیا تھا لیکن 1952 میں چین نے اکسائی چین کو لے کر اپنی رنڈ نیت ہی بد لی تبت پر قبضے کے بعد چین نے اکسائی چین میں سڑکے بنانی شروع کر دی یہ کنسٹرکشن 1903 میں شروع ہو گیا تھا جب ہندی چینی بھائی بھائی کے نارے نہرو جی لگوار ہے لیکن بعد میں چین سے دوستی کا پھرم ٹوٹا اور پنڈی جبارڈا نیرو نے چین کو بتایا کہ اکسائی چین بھارت کا حصہ ہے جسے چین ہتھیارہ ہے اسی بیچ 1957 میں چین کی اخباروں نے یہ چھاپ دیا کہ دنیا کا سب سے اوچا شنگ کیانگ تبت ہائیوے بن گیا ہے اور اس پر ٹرک دوڑ رہے ہیں سال 1958 میں تتکالین ویدیش سچیب نے نیرو جی کو یہ لکھ کر بتایا کہ انہیں سندے ہے کہ جو نیا ہائیوے چین نے بنایا ہے وہ اکسائی چین سے گزر رہا ہے پھر جب دیرے دیرے چین نے بھارت کی زمین پر قبضہ کر لیا اور اسے لے کر 1962 میں یود ہو گیا تو اس یود کو بھی چین نے اپنی مرضی پر روکا اور اسم تک آنے کے بعد پیچھے ہٹ گیا لیکن اکسائی چین پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے پیچھے نہیں گیا چین نے کیسے اکسائی چین پر قبضہ کیا اس کی اور ڈیٹیل آپ کو بتاتا سال 1962 میں ایک مہینے تک یود چلا اور جب چین نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا تو اپنی طرف سے یود روکنے کا اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم یود روکتے ہیں 21 اکٹوبر 1962 کو چین نے اچانک حملہ کیا تھا اور ایک مہینے بعد 21 نومبر 1962 کو چین نے ایک طرفہ سیز فائر کا اعلان کر دیا 20 اکٹوبر 1962 کو چین نے بھارت پر حملہ کیا اور 24 اکٹوبر 1962 تک چین بھارتی سیما کے 15 کلومیٹر کے اندر تک پہنچ گیا اکسائی چین کے علاقے سے لے کر اکسائی چین کے علاقے سے لے کر اترپور میں عروناشل تک چین کی سینہ آ چکی تھی اور یہاں تک کی چین قریب قریب آسم تک پہنچ گیا اسی بھی چین نے نہرو کو پرستاب دیا کہ اب دونوں دیشوں کی سینہ جہاں ہیں وہاں سے 20-20 کلومیٹر پیچھے ہٹ جاتے ہیں چین نے کہہ دیا کہ عروناشل پردیش سے پیچھے ہٹ رہا ہے لیکن اکسائی چین میں جو ستھیتی ہے ویسی کی ویسی بنی رہی یعنی چین نے بھارت کے علاقوں میں قبضہ کر کے ایک طرح سے نئی لسی بنا دی وہ بھی اپنی شرطوں پر اور بھارت کچھ نہیں کر پایا نیرو جی کے نئے 1961 میں چین کی نیتیوں کو لے کر نیرو کی سنسد میں جم کر کھچائی بھی ہو جب سرکار گھرنے لگی تب نیرو نے کہا تھا کہ اکسائی چین میں تین کے برابر بھی گھاس نہیں اکتی وہ تو پنجر علاقہ نیرو کے اس جواب پر سنسد مہابیر تیاغی نے اپنا گنجہ سر دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ بوس یہاں بھی کچھ نہیں اکتا تو کٹھوا دوں کیا دے دیجئے گا چین کو کیا ایک دور نیرو کا تھا جس میں ہم نے اکسائی چین گوا دیا ایک دور منموہن سنگھ کا تھا جس میں خود رکشہ منتری کہا کرتے تھے کہ بورڈر پر کوئی انفرارسٹرکچر اس لیے جانبوج کر نہیں بنا رہے تھے کیونکہ چین کو فائدہ ملنے کا ڈرد آج یہی لوگ چین کی باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے راج میں انہوں نے چین کے خلاف بورڈر پر تیاری کرنے کی کوئی کوشش تک نہیں کی سنیے UPA سرکار میں رکشہ منتری اکی انٹینی نے 2013 میں سنسد میں کیا کہا تھا سنیے کی ڈی radی ڈیaux موسیقی اب آپ کو یہ سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا کہ چین اکسائی چین میں کوئی اس طرح کا کنسٹرکشن کیوں نہیں کر رہا کیونکہ اس کو لگتا تھا دیش میں ایسی سرکاریں ہیں انڈیا میں جن کو یہ لگتا ہے کہ بھائی بورڈر پر کچھ نہیں بنائیں گے تو زیادہ سیف رہیں گے جن کی سرکار میں رکشہ منتری دیش کا ایسی باتیں کرتا ہو وہ لوگ آج چین کے نئے میپ کو لے کر پی ایم موڈی کو گیر رہے ہیں جہاں بورڈر پر دو سال سے سینہ ایک انچ پیچھے نہیں اٹی ہے رفیل کھڑا ہے اور چین باب باب کر رہا ہے کہ بہت سی گھوسنا جائے تیاری کرو تیاری کرو آج راہول گانی نے پھر چین کو لے کر پردان منتری موڈی سے سوال کیا ہے ایک بار سوال سنیے پھر اس سوال کا جواب بھی بتا میں تو سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو پردان منتری جی نے کہا ہے اور میں لڈاک سے آیا ہوں بھی تو جو پردان منتری نے کہا ہے کہ لڈاک میں ایک انچ زمین نہیں گئی ہے یہ سرسر جھوٹ ہے پورا لڈاک جانتا ہے کہ چائنہ نے ہماری زمین ہڑپ لی ہے تو یہ میپ کی بات تو بڑی گمبیر ہے مگر انہوں نے زمین تو لے لی ہے تو اس کے بارے میں بھی پردان منتری کو کچھ کہنا چاہیے بھائی راہل جی نے ڈیکلیئر کر دیا کہ ان کو پتا ہے کہ چین نے جمین لے لی لے لی تو لے لی پھر سرکار سے کیا پوچھنا اور میپ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ چین نے اپنا جو ہر بار میپ نکالتا ہے اس میں جو ہے اس نے اکسائی چین اور عروناشل کو اپنا حصہ دکھا دی ارے بوس پہلی بار میپ نکالا ہے کیا ادھر اسدودین اویسی نے بھی چین کے مدے پر موڈی سرکار پر سوال کھڑے کیے اویسی کہہ رہے ہیں کہ بارڈر پر چین کی تیاریوں کو لے کر سرکار کو الٹ ہو جانا چاہیے لیکن اس کی بجائے پی ایم موڈی شی جنپنگ سے ملاقات کی ریکویسٹ کر رہے تھے میٹنگ میں یتھا استیتی بنائے رکھنے کے مدے پر بات ہی نہیں ہوئی چین بارڈر علاقے میں انفراشرکچر کو مضبوط کر رہا ہے اسدودین اویسی نے آگے لکھا کہ بھارت کا جواب کمزور نہیں ہونا چاہیے ہمیں چین کے سامنے مضبوطی سے کھڑے ہونا ہوگا لیکن پردان منطری موڈی تو چین کا نام بھی نہیں لے سکتے اور سنسد میں سرکار اس پر کوئی چرچہ نہیں ہونے دی جب سنسد کا سطر چلتا ہے تو ہنگامہ ایدار اوڈر کی بات پر ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سنسد میں اس پر چرچہ نہیں لیکن چین کی حرکتوں کو کوئی سمجھنا نہیں چاہتا کہ وہ ایسا کر کیوں رہا ہے چین کا کوئی بھی کام چالاکی کے بینا ہوتا ہی نہیں کیونکہ آپ دیکھئے برک سممیلن میں پردان منطری موڈی اور چین کے راشپتی شی جنپنگ کی ملاقات ہوئی دونوں نیتاؤں کے بھی سیما بیواد کو ڈس انگیجمنٹ اور ڈی اسکیلیشن کے ذریعے تیجی سے صدارنے پر سہمتی بنی ڈس انگیجمنٹ یعنی دونوں سینہ جو بارڈر پر آمنے سامنے ہیں وہ پیچھے ہٹے اور ڈی اسکیلیشن مطلب بارڈر پر سینہ کو کم کیا جائے بھارت لگاتار چین سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بارڈر پر اپریل 2020 سے پہلے کی ستیتی کو پھر سے بہال کرتے ہیں اسی کو لے کر چین سے بات چیت چل رہی ہے برک سممیلن میں ہوئی میٹنگ میں چین کی طرف سے یہ بھی بیان آیا کہ شی جنپنگ نے رشتوں کو بہتر کرنے پر زور دیا ہے لیکن اس ملاقات کے ایک ہی ہفتے کے اندر 28 اگز کو چین نے ایک بھی بادت میپ جاری کیا اس میپ میں چین نے ارنانچل پردیش اکسائی چین اور بھارت کے کچھ علاقوں کو نئے نقشے میں اپنی سیما کے اندر دکھا دیا چین نے اس وقت یہ میپ اس لیے جاری کیا کیونکہ بھارت میں اگلے مہینے جی ٹوئنٹی سممیلن ہونا ہے وہاں جی جنپنگ کو بھی جانا ہے امریکہ سے سمیت بڑے بڑے دیشوں کے رشت دکھ شانے والے ہیں اب چین کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو بھارت دباو میں رہے گا اور بھارت جی ٹوئنٹی کو دیکھتے ہوئے ابھی اس پر زیادہ ریاکٹ نہیں کرے گا لیکن بھارت نے چین کو تگڑا جواب دے دیا اور یہ جواب سیدھے ویدیش منتری ایش جشنکر نے دیا ایک انٹرویو میں ایش جشنکر نے کہا کہ چین نے نقشے میں جن علاقوں کو اپنا بتایا ہے وہ اپنا چین نے جن علاقوں کو اپنا بتایا ہے وہ ان کا اس کا ہے ہی نہیں ایسا کرنا چین کی پرانی عادت ہے وہ پہلے بھی ایسا کر چکا ہے اور یہ سب 1950 سے شروع ہوئا ہے چین دوارہ انے دیشوں کے چھتروں کو اپنا بتانے سے سچائی نہیں بدلے گی بھارت کے حصوں کے ساتھ صرف میپ جاری کر دینے سے کچھ بھی نہیں بدلتا ہمارا چھتر کیا ہے اس کو لے کر ہماری سرکار بلکل سپشٹ ہے اور آپ بورڈر پر تیاریوں سے بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ایش جشنکر نے کہا کہ بیتو کے دعوے کر دینے سے دوسرے لوگوں کا چھتر آپ کا نہیں ہو جاتا مطلب سمپل حساب یہ ہے کہ آپ کل کے اپنے پڑوسی گھر کی پوٹو جو ہے وہ فیس بک پر ڈال دیجئے گا تو اس کا گھر آپ کا نہیں ہو جائے پڑوسی کے بچے کے ساتھ پوٹو ڈال دیجئے گا تو کہیے گا کہ میرا بچہ ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی کس کا بچہ ہے کس کا گھر ہے لوگوں کو پتا ہے چین کا بس چلے گا تو وہ تو امریکہ کو اپنے میپ میں دکھا دے گا تو کیا کیا کہا امریکہ چین کا ہو جائے گا کیا اور یہ آج کا کر رہا ہے ہر بار کرتا ہے کانگریس کے زمانے میں بھی کرتا رہا آپ بھی کر رہا ہے چین کو سیدھے جواب ملا تو وہ اپنا بچہ کرنے کے لئے بیتو کی صفائی دینے لگا چین کے طرف سے کہا گیا ہے کہ 2023 کے ایڈیشن کے لیے چین کو سٹینڈرڈ میپ جاری کرنا ایک سامان نگتیوی دی ہے یہ چین کی سمپردوتہ سے جڑا ہے چین نے کہا کہ امید ہے کہ سمبندیت پکش اسے نشپکش روپ سے مانیں گے اور اس کی زیادہ بیاکتیا نہ کریں گے